بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کو فرینڈز مانی گائننگ ایڈیاز میں خوش آمدید آپ کا مانی آپ کی دن میں حاضر ہے دوستو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنے فیورٹ ترین پودے کے ساتھ کرامے ہوں یہ اس پودے کو میں بہت لائک کرتا ہوں پرسنلی بہت لائک کرتا ہوں یہ میرا فیورٹ ترین پودے ہے اس کا نام ایروکیری ہے اور یہ آپ کے گارڈن کو بہت اٹرکٹیو لک دیتے ہیں اور میرے گارڈن کو بھی اس نے بہت اٹرکٹیو لک دیتی آج سے تقریب میں نے دو سال پہلی یہ لگا تھا اور اس کی کافی اچھی گروت ہوئی میرے گارڈن کو بہت اٹرکٹیو لک دیتے ہیں لیکن انفرچنیٹلی ابھی سے کچھ دن پہلے یہاں پر طفان ہے اور یہ نیچے گرہ اور اس کا گروئنگ بیک پھٹ گیا تو میں نے اور میرے گارڈنگ منٹور نے مل کر یہ ڈیسین کیا کہ ابھی اسے یہاں سے ہم ٹراسپلانٹ کر دیتے ہیں اپنی زمین میں تو آج کے اس ولاگ میں یہ سارا جو ہم ٹراسپلانٹ کریں گے یہ ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن لازمی پریس کریں ویڈیو کو جلدی سے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو چلیں آج کے ولاگ اپنے گارڈنگ منٹور کے ساتھ مل کر شروع کرتے ہیں اس پودے کو نیچے لے کر جانا بھی ایک بہت بڑا چینل ہے اس لئے میں نے اپنے بھائی انتسامل حیات کو اس کام کے لیے ان سے ریکویسٹ کیا ہے اور ابھی وہ اور میرے گارڈنگ منٹور مل کر اسے نیچے گارڈن میں لے کر جائیں گے دوستو اسے اچھا تھے انچے لانا بھی ایک بہت بڑا چینل تھا لیکن میرے بھائی اور گارڈنگ منٹور نے مل کر یہ چیلنج کمپلیٹ کر لیا ہے اور ابھی بس ہم اسے باہر گارڈن میں لے جاتے ہیں اور اسے جلدی سے ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں دوستو ابھی میرے گارڈنگ منٹور نے ایک فائنل جگہ سلیکٹ کی ہے ہم یہاں پر اپنا فائنلی پودہ ٹرانسپلانٹ کریں گے اور یہاں پر میرے گارڈنگ منٹور ابھی گڑھا نکال رہے ہیں تو ساتھ ساتھ میں آپ کو اپ ڈیٹ بھی کرتا رہوں گا دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ٹول میرے گارڈنگ منٹور کے ہاتھ میں ہے یہ بہت یوسفل ٹول ہے اس سے ہم نے بہت زیادہ گڑھے نکالے ہیں اور اس کے اندر پرانچ لگائیں یہ خاص طرح پر میرے گارڈنگ منٹور نے بنوایا تھا اور یہ بہت یوسفل چیز ہے ہم جیسے گارڈنر کے لیے ہم ایران سے گڑھے نکال سکتے ہیں اور اپنا شوگ گارڈنگ ہم کر سکتے ہیں ایزیلی بالکل دوستو ابھی گڑھا فائنلی تیار ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں گڑھا تیار ہو چکا ہے بس ابھی ہم اس پودے کو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں اور جب تک ہم ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں ویڈیو کو جلدی سے لائک کریں چینل کو شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں بیل آئیکن بھی لازمی پریس کریں تو چلیں ابھی ہم اسے ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں میرے گارڈنگ منٹور نے یہاں پر اس پارٹ میں سے اس گروئنگ بیک میں سے نکال لیا ہے اور ابھی سمپلی سے ہم اس کے اندر رکھ کے اسے ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن یہ گارڈنگ منٹور نے بیج میں پلیس کر دیا ہے یہ ایروکیڈیا کا پودا اور ابھی اس کی جگہ بنا لیتے ہیں جسٹ کر لیتے ہیں اسے پودا پلیس ہو چکا ہے مانی؟ جی اور آپ اس گارڈنگ ٹول کی بات کر رہے تھے یہ بہت زبردست چیز ہے کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں اس کے لئے آپ کے پاس ٹولز اچھے ہونے چاہیے ٹولز اچھے ہوں گے تو آپ صحیح کام کر پاؤ گے یہ میں نے بلیک سمیت سے سپیشل بنوایا یہ دیکھو کتنا زبردست لوا ہے اس کا یہ بڑی زبردست پتھریلی زمین کو بھی یہ کھوڑ دیتا ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ٹولز اچھے ہونے چاہیے تھوڑی سی مٹی ہم اس کی درس اندرم کر دیں گے دیکھیں اس نے اتنا بڑا گھرہ اتنی تھوڑی دیر میں نکال دی ہے کافی یوزفل ٹول ہے تھوڑی سی ہم سیٹ سیٹ سی نا مٹی زیادہ نہیں کریں گے کیوں جڑ دنڈ رہمیج ہو جائے بس تھوڑی سی مٹی اس کی ہم یوں سمجھ لیں کہ اس کی گھوٹی کر رہے ہیں جی اس کی مٹی جو ہے نا اس کے روٹ بول کے ساتھ جو ہے یہ تاکہ زمین کے ساتھ ہم آنگ ہو جائے پانی جب دیں ہم ایک ہو جائے اس کو چھیڑ دیں گے بس ہلکا سا جی دے لیں جی اب یہ ہمارا پراسس مکمل ہوگی ہے یہ اوپر والی جڑیں اگر کاٹ بھی دیں تو کوئی ایشو نہیں ہے یہ نہ بھی کاٹیں تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھے اب مٹی ہم گڑا برابر کرتے ہیں اس کا زیادہ بڑا گڑا بنایا نہیں ہے ہم نے پودا آلریڈی گروئنگ بیگ کے اندر ہٹ ہوا ہوا تھا اس کی جڑیں بنی ہوئی تھیں تو کوئی زیادہ ضرورت نہیں پڑی ہمیں لیکن پھر بھی ہم فریش مٹی اس میں ڈال رہے ہیں جی اب یہی بالا ٹول جو ہے نا اس اُلٹی سائیڈ سے ہم استعمال کریں گے دور دور سے نایوں مٹی دبا دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ایسے مٹی دبائیں گے تاکہ جو کیاوٹی ہے نا جی وہ ذرا ٹھیک کور ہو جائے اس میں مٹی چلی ہے ٹھیک یہ اب اروکیریہ آپ کو نا دو سال پرانا ہے نا جی یہ دیکھنا دو سال بعد کدھر جائے گی یہ بڑا ہو جائے گا جی اس نے آپ نکلنا ہے صحیح یہ بہت اچھا پود ہے نا یہ بہت اچھا پود ہے نا اچھا تو لگتا ہے نا آپ نے لگا ہوتا ہے اس کو گروہ بیگ کے اندر وہاں پہ یہ اتنا ہی بڑھ سکتا تھا اس سے بڑھا نہیں ہو سکتا تھا کنٹرول میڈیا میں اتنا ہی بڑھنا تھا اس نے ابھی دیکھنا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اب یہ لگیا ابھی ہماری اکٹیویٹی ہو دیا پانی دینے کی وہ ابھی میں ڈال دوں پانی جی آپ ڈال دیں پانی ٹھیک ہے جی بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن یہ لیں ہم اس کی واٹرنگ کر رہتے ہیں اچھی طرح دوستو فانلی ہم نے اس میں واٹرنگ بھی کر دیا اور اسے پلیس بھی کر دیا اب آپ لوگ بھی دعایاں کرنا کہ یہ جلدی سے گروہد کریں اور میرا موسٹ فیوریٹ ٹپ ہودا جلدی سے گروہد کریں اور اس کے ساتھ آج کی اکٹیویٹی بھی یہیں پر ختم ہوتی ہے اور آج کا ولاگ بھی میں یہیں پر ختم کرنا چاہتا ہوں امید آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کریں چینل کو شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں بیل ایکن لازمی پریس کریں تو اب میرے گارنگ وینٹور میں جتنی بھی ٹیمیں ملیں گے آپ سے کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے کانٹینٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی